اسلام علیکم آج ہم زلہ ویہاری تحصیل میلسی کے قصبے طبعہ سلطان پر میں آئی ایف فروٹ فارمز کا وزٹ کر رہے ہیں یہاں پر انہوں نے آڑو مالٹا اور عام کا جو ہے ہائی دنسٹی پلانٹیشن کی ہوئی ہے آڑو جو ہے وہ اس علاقے میں کافی زیادہ کاشت ہو چکا ہے اور لوگ اس سے کافی منافع بھی کمارے ہیں خاص طور پر اگر ہم اپنے مینگو بائیس ستائیس پہ جو کہ ریکمنٹ کیا جاتا ہے اگر اس ڈیمنشن پر مینگو لگا رہے ہیں تو اس میں ہم آڑو کی انٹر کروپنگ بھی کر سکتے ہیں کیوں کہ وہ بائیس ستائیس پہ لگاوا مارڈل جو ہے وہ آٹھ سال میں جا کر پھل کے لیے تیار ہوتا ہے جبکہ آڑو کے پودے کی عمر جو ہے وہ دس سے بارہ سال ہے اسلام علیکم اس وقت ہم جناب فہد خان صاحب کے آرچر میں موجود ہیں اور یہ مارے پاس یہاں پر پیچ آڑو کی ورائٹیز لگی ہوئی ہیں تو ہم فہد خان صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ کونسی ورائٹی ہیں اور اس سال یہ پروڈکشن پر بھی آئیں گی تو ان کو یہ آڑو لگانے کا خیال کیسے آیا ہے یہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ یہ آڑو لگانا چاہیے سر یہ میں نے نا وزیٹ کی ہے ایک دو اورشیڈ ادھر ہی پنجاب میں بلکہ ادھر ملسی بیاری کے ڈسٹرک میں اور میں نے ان کی فروٹنگز لیکن کچھ لگے ہوئے تھے تو بہت آوٹ کلاس تھے اور بہت اچھے پیسے وہ ان کر رہے تھے تو اس وجہ سے میں نے یہ لگایا ہے یہ ٹین بائی فیفٹین کے لگا ہوا ہے تقریباً ستارہ اکر لگے ہوئے سترہ اکر ہیں جی اور اس میں جو دو ورائٹیز میں نے لگائی ہیں وہ ہے جی ایک ارلی گرینڈ ہے اور ایک فلوریڈا کینگ ہے اور اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ جو ہمارا جو یہ نوردن ایڈیا سے جو آڑو آتا ہے یہ تقریباً اس سے کوئی ٹیڑھ ایک مہینے پہلے آ جاتا ہے تو اس ٹائم مارکیٹ میں ریٹ بھی اچھا ہوتا ہے اور کافی اچھا ریٹ ہوتا ہے اس ٹائم پہ یہ فل فلیڈ جو تو اس کی کتنی پروڈیکشن ہوتی ہے سر اس کی پروڈیکشن کا تو اگزیکلی تو مجھے ابھی نہیں پتا کہ کتنی ہوتی ہے لیکن جو ان کے بقول تھا بہت زیادہ پروڈیکشن ہے اس کی اور اس کی کلکولیشن میں نے کی تھی اب مجھے وہ یاد نہیں ہے کہ اگزیکلی کلکولیشن تھی کیا اس کی لیکن جو ملسی ویہاڑی میں جو کر رہے ہیں وہ میرے خیال سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پر اکڑ ایک ملین پلاس کا ہم لوگ سیل آؤٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ پہلا سال ہے پڑا جب یہ فروٹنگ پہ آئے گا اچھا اس پودے کی عمر کتنی ہے اس کی عمر اتنی میرے خیال سے نہیں ہوتی دس بارہ سال ہوتی ہے تیرہ سال ہوتی ہے کیونکہ دو سالوں میں تیار بھی ہو جاتا ہے اب یہ دو سال کے پودے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اب اس کو تیسرا سال ہوگا ٹھیک ٹھیک موٹیلٹیز بھی ہوئی ہیں پوری بھی کی ہیں کور شور سارا کیا ہے ابھی بھی تھوڑی بہت تھوڑی سی موٹیلٹیز اور ہیں صحیح اس کے کیا چیلنجز کیا ہیں اس میں اس کا تھوڑا سا اس کو پانی کے لیے منش ٹھیک طریقے سے کرنا پڑتا ہے پانی زیادہ نہیں لیتا بہت کم پانی لیتا ہے یہ اور میرے خیال سے یہ کوئی خاص اس کا سچ پرابلم ہے نہیں وہی پانی والا ایک ایشو ہے کہ پانی زیادہ لگ جائے تو پودے کو اس کی روٹس ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے اچھا کوئی انسیکٹ پیس کا اٹیک ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی بیماری کا یہ جب فروٹ فلائی کا اس پہ ہوتا ہے ایشو مینلی ٹھیک ہے جب یہ فروٹنگ پہ آتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا بڑتا ہے وہ تو پھر آپ کو پتا ہے عام کو بھی کرنا بڑتا ہے صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک ہے ویسے نارملی اور کوئی انسیکٹ نہیں اٹیک کر رہا ہوتا ہے میں نارملی موسٹلی نہیں کرتا صحیح اور کوئی ڈیزیز بھی اس میں نہیں ہے جو فروٹ ڈیزیز ہیں وہ تو ظاہر ہے اس کی ساتھ چلتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں بہت شکریہ سی یہ جی گرافٹڈ ایوکاڈوز یہ تقریباً یہ ہے شیپٹن ورائیٹی یہ ہنڈرڈ سے اباو ہیں ٹھیک ہے یہ ابھی پچھلے دنوں میں فرس ٹائم ہم نے گرافٹنگ کیا پاکستان میں شیپٹن اس کی سب سے اچھی کالٹی یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ویدر ہے ملتان کا گرم ویدر اس کے لیے جو ہے یہ ایوکاڈو جو ہے بیسٹ ہے یہ جو ہے یہ سروائیف کرتا ہے تھرٹی فائیو ٹو فورٹی ٹیمپریچر والی جگہ پہ تو یہ جو ہے یہ ابھی ہم نے ریسنٹلی کیا ہے اور یہ ہے جی ایڈن لی لیچی یہ دنیا کی سب سے بڑی لیچی ہے جو ہمارا لیچی کا سائز ہوتا ہے یہ تین ملاک ہے یہ ایک سائز بنتا ہے سیپ سے بس تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے ایپل سے اور یہ ایک پودا ہے اس کا نام ہے اچھا اچھا یہ جو ہے یہ بھی پاکستان میں پہلی دفعہ ہے یہ جو ہے یہ لکھاٹ کی طرح کا ہوتا ہے باہر سے اور اندر سے یہ جو ہوتا ہے جو شوگر کینڈی ہوتی ہے اس طرح کا ہوتا ہے اور یہ بڑا میٹھا ہوتا ہے اور بڑا مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا اور اس کی سکن بھی وہ چائے کے طور پر یوز ہو سکتی ہے اور یہ جو ہے یہ ہماری کھٹی ہے اس کے اوپر جو ہے یہ ہم نے گرافٹ کیا ہے پانچ ہورائٹیاں کی ہیں سٹرکس کی جس میں ایک ہے ریو ریڈ جو گریفروٹ ہے میٹھے میٹھا گریفروٹ ہوتا ہے میرے خیال ہے یہ ہے بھی وہی سیونٹی نہیں یہ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے ڈیزی مینڈرین ہے ایلیڈین مینڈرین ہے اور دو جو ہے ویلنزیاز ہیں اور یہ جو ہے یہ مینگو ہے یہ بھی فرس ٹائم پاکستان میں ہے یہ ہے کنگ تھائی یہ ریڈ کلر کا بسکلی ورائیٹی ہوتی ہے اور یہ بڑا خوبصورت اور مزے کا مینگو ہے اور یہ ہے برزیلین کسٹرڈ ایپل ہے اس کا جو ہے یہ رویلنیا برزیلین کسٹرڈ ایپل یہ جو ہے بہتا تھوڑا سا یہ سٹریس میں ہے ابھی اللہ کہہ سروائیف کر جائے لیٹس سی یہ جو ہے نا اس کا اس طرح ہوا ہوئے اور یہ ارون ہے یہ جو جیپنیز ایک مینگو ہے جس کا آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں اپنا ماغسہ کی کچھ اس طرح کا نام ہے اس کا یہ جو ہے اس وقت دنیا کا سب سے مہنگا مہنگو کنسیڈر ہوتا ہے یہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے یہ بھی پاکستان میں ہے اپڑا لوگوں کے پاس ہم نے مکمل جو ہے سردیوں میں اس کا سیٹ اپ لگایا ہوا ہے یہ رات کو جو ہے اس کو بھلپ لگا دیتے ہیں ٹو ہنڈر پاورز کا اور یہ جو ہے بہت اچھے ماشاءاللہ جو ہے یہ آ رہے ہیں سارے یہ جی دوسری ٹرنل ہے یہ دوسرا ایوکاڈو کی ورائٹی ہے یہ کھا ہوگا میں ابھی چیک کرتا ہوں اس کا یہ میرے ہر پکن تھن ہے اور اس کے علاوہ یہ کچھ ڈریگن فروٹس ہیں یہ چار ورائٹی ہیں ڈریگن فروٹس کی ہے اور اس میں سے امریکن بیوٹی اور اور کولمبین ریڈ ویٹمیز وائٹ اور ایک ہے پنگ پین تھر ٹھیک ہے یہ جی ہے ریڈ ورائٹی اپنا ایوکاڈو کی یہ بھی در پاکستان میں پہلی دفعہ میں لائیا ہوں اس کو گرافٹ کیا ہوا یہ اگین یہ گرمیوں کے ایریے جو ہمارا ملتان اور یہ اس ایریے کے لیے یہ بہت بیسٹ ہے یہ چلتی ہے تھرڈی فائیو تھرڈی دو تھرڈی فائیو پلس ویدر میں اگین یہ جو ہے یہ گرافٹڈ مینڈرینز ہیں ابھی جو ریسنٹ لکھی ہیں یہ ڈریگن فروٹ ہے اور یہ ڈیزی اپنا مینڈرین ہے یہ ہے پڑا سرگوڈا انسٹیوٹ میں لیکن اور کسی کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ ریو ریڈ ہے یہ ہنڈرڈ پلس ہنڈرڈ ان میں خلالے فیفٹین کی سیونٹین ہیں یہ یہ وہ میٹھا گریپ فروٹ ہوتا ہے اس میں وہ کروہاٹ نہیں ہوتی بلکل بھی ٹھیک ہے اور یہ جو سارے یہ اور ورائٹی ہے اس کی اوکارو کی تینکیو اسلام علیکم اس وقت ہم ایک اور پلٹ میں بلک میں آگئے ہیں یہ بھی خاکوانی مارڈل فروٹ فارمز ہیں تو یہاں پر ٹبا سلطان پر میں تو میرے ساتھ فہد خان خاکوانی صاحب ہیں اور عرفان خان خاکوانی صاحب ہیں تو آپ دوست اکثر یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہارٹی کلچر کرافٹ جو ہے آج کل خاص طور پر سوال ہو رہا ہے کہ اب شاید وہ فائدہ مند اتنا نہ رہے کیونکہ عام زمین جو ہیں ان کے بھی جو ٹھیکے ہیں وہ ایک لاکھ پچاس ہزار سے لے کے اور دو لاکھ روپے تک ہو گئے ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں فہد خان صاحب آپ نے یہ بھی ریسنڈلی لگایا ہے کنو کا اورچڑ تو آپ کے ذہن میں کیا سوچ تھی یا آپ کس طریقے سے اپنی اس فارمنگ کو کرنا چاہ رہے ہیں سر ہم لوگ موسٹی تو جو فالو کر رہے ہیں جیسے ہمارا مینگو کا لگا ہوئے ہیں ہائی ڈنسٹی لگا ہوئے ہیں ہم ہم فردر بھی ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں جیسے ابھی آپ کو آڑو دکھایا ہے تو وہ بھی ڈنس تھا ہم اور جیسے وہ جو پہلے کنو دکھایا ہے وہ بھی ڈنس تھا یہ والا تھوڑا سا زیادہ ہے پڑا یہ والا جو ہے جی سیون بائی فیفٹین پہ لگا ہوئے ہیں صحیح ہے تو سر تھکے زیادہ ہو گئے ہیں نو ڈاؤٹ ایک سٹیج ایسی آتی ہوتی ہے جب کہ اورچرڈ سے زیادہ ٹھیکے ہو جاتے ہوتے ہیں پہلے بھی ہوا ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے پہلے بھی پندرہ بی سال پہلے بھی ہو جکا ہوا ہے ہمارے والد صاحب بتاتے ہوتے ہمیں تو یہ چلتا رہتا ہے لیکن جس طرح ہائی ڈنسٹی میں جا رہے ہیں اس سے اس کی اوویس ہی بات ہے کہ اس سے اس کی جو ہے پڑی انکم بھی انکریز ہوگی وہ ٹریڈیشنل ہی نہیں چلے آ رہے کہ ہم کہیں جی کہ ٹریڈیشنل ہی چلے آ رہے ہیں اور وہ جو لاکھ روپے یا دیگھ لاکھ روپے بھی ہے دو لاکھ روپے بھی اکڑ سیل آؤٹ ہوگا نہیں ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی یہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ہمیں فارمز کافی وزٹ کی ہیں ادھر اپنا دو تین فارمز ایسے جو ابھی سے جو ہے پڑا وہ اتنے ٹھیکوں کے باوجود پانچ 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 لاکھ روپے پر اکڑ کنیوں کا سیل آؤٹ کر رہے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ان لوگوں کی ہم لوگوں نے وزٹ کی ہیں ہم نے دیکھے ہیں ان کی بڑی ڈیٹیل سے فارم وزٹ کی ہیں اور وہ ابھی سے نہیں کر رہے دو تین سالوں سے چار سالوں سے وہ لکھا رہے ہیں اور اس سے تھوڑا سا ڈنس لگا کے کر رہے ہیں تو عرفان بھائی آپ کا بڑا شوق ہے ہارٹی کلچر کراپس میں تو ڈیفنیٹلی آپ کی ایک سوچ بھی ہے تو آپ آسٹیلیا اور پاکستان میں کیا فرق دیکھتے ہیں کہ ہم ان سے کتنا پیچھے ہیں یا ہمیں ان سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے بسے ہم ان سے کبھی پیچھے ہیں اگر سیریس لیا جائے تو یہاں ریسرچ نہیں ہے زیادہ اور جو کرتے ہیں سیکھتے ہیں وہاں جا کے اس کو جو ہے امپلیمنٹ نہیں کر رہے یہاں پر یہ فرق ہے اور باقی جو ہے یہاں پر وہ جو بیسک بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ یہاں جو ہے روٹ سٹاک جو ہے وہ رف لیمن کا یوز ہو رہا ہے جو پندرہ سال میں آپ کا اوچڑ ختم ہو جاتا ہے اگر وہ صرف اس کا کیر کر لیا جائے صحیح روٹ سٹاک لگا دیا جائے تو وہ آپ کا چالیس سے پچاس سال کم اوچڑ جو ہے کہیں نہیں جاتا تو یہ چیزیں ہیں اور باقی جو آپ کو فردر جو آپ نے کرسن کیا تھا بھائی سے وہ یہ ہے کہ اب آنے والے وقت میں جس طرح یہ لنکس بن رہے ہیں ون روڈ اور ون بیلٹ جو ہے چائنا کا یہ رشیہ تک آپ کا جو ہے یہاں سے ٹرین فریٹ جائے گی تو یہ کنو اور یہ سارا جو فروٹ ہے آپ کا وہاں تک جائے گا تو اس سے آپ کا کافی مارکیٹ ہے وہ بہت بڑی آپ یہ سوچ ہے کہ سارے انڈے جو ہیں وہ ایک باسکٹ میں نہیں ہونے چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے آپ اس کو پلان کر رہے ہیں آپ کے یہاں پر کنزمشن بہت زیادہ ہے پاکستان میں آلریڈی جو جس طرح پاپلیشن بھڑھ رہی ہے اور پوڈ شورٹیج جو ہے آگے اور ابھی جس طرح ہم راستے میں دیکھتے آئے ہیں کہ لوگ لینڈ جو ہے وہ کالونیاں کنورٹ کر رہے ہیں اپنے ریزیڈنچل میں تو یہ جو بچ گئی ہے لینڈ اس کو آپ اورچرٹس میں اور ڈیفرنٹ اس میں کریں کنورٹ تو یہ بڑا فائدہ ہے آگے فیوچر میں آپ نے لیے کنزمشن بہتے ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کا جو فارمنگ ہے وہ آپ کا بزنس مارڈل ہونا چاہیے بالکل اس کو لینا بھی بزنس چاہیے لوگ پتہ نہیں کیوں تو آپ جس طرح نورمال جوب کرتے ہیں نورمال بزنس کرتے ہیں ذمہ دارے کو بھی ایک فیکٹری کی طرح جس طرح اس کو سیریس لیں تو یو کن گتا منی گوڈ منی آورف ایٹ ٹھیک ہے چلیں ابھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں اب ہم ارچڑ جو ہے اس کو وزٹ کریں گے اور وہاں پہ دیکھیں گے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے تو وہ بھی اس کے اوپر بھی باتچیت ہوتی ہے موسیقی